جب بھی دو لائنز یا ریز آپس میں ملتی ہیں تو اینگل بنتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ گھڑی میں یہ جو دو کانٹے اس سوئیاں مل رہی ہیں تو ان کے درمیان ایک اینگل بن رہا ہے اور یہ اینگل کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو دیسکس کروں گا اس گھڑی کی مدد سے ڈائیگرامز کی مدد سے اور اس ڈی کی مدد سے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر میرے پاس دو ریز ہیں وہ اس طرح ہے کہ ان کا اپس میں اینگل نائنٹی سے کام ہی ہے یہ آپ اس کی تسلیم بھی کر سکتے ہیں کمپس کی مدد سے یہ آپ کے پاس اینگل بن رہا ہے آلموسٹ فورٹی ٹو ڈگری تو یہ جو اینگل نائنٹی سے کام ہو اس کو ہم کہا کرتے ہیں ایکیوٹ اینگل اب اسی چیز کو ہم گھڑی کے اوپر دیکھ لیتے ہیں جو یہ والا اینگل ہے ان کا اپس میں یہ والا اینگل یہ ہے لیس دن نائنٹی یہ بھی یہاں پہ تقریبا 45-40 ڈگری اور اگر اینگل نوے کے برابر ہو جائے جس طرح پرپنڈکولر لائنز کا ہوتا ہے اس کو ہم کہا کرتے ہیں جی رائٹ اینگل یہ ساری اینگل کی پیمائش میں انٹیکلاکوائزی لے رہا ہوں اگر یہی چیز میں اگر آپ کو گھڑی کے اوپر دکھاؤں جب تین بجتے ہیں یا نو بجتے ہیں یا ساڑھے تین بجتے ہیں اس میں سے کوئی بھی کیس آپ لے لیں وہ سب کیسا بھی نائنٹی اینگل کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلی ری میری اس طرح ہے اور اینگل نوے یہاں پر تھا اس سے اگر دوسری ری یہاں پر چلی جاتی ہے اس جگہ پر یہ والا جو اینگل ہے اب یہاں تک نوے ہو جائے گا اب اس میں آگے کچھ ایڈی ہو رہا ہے ایپٹیوز اینگل ایک ایسا اینگل ہوگا جو نوے سے بڑا ہوگا اور ایک سو اسی سے چھوٹا ہوگا اب ایپٹیوز اینگل میں اگر آپ کو گھڑی کے اوپر بنا کر دکھاؤں یہاں پہ اینگل نوے ہو جائے گا بارہ کے اوپر اور اس کے اوپر یہ والا ایک سٹا اب یہی چیز اگر ہم کمپس کی مدد سے اس کو کراس چیک کریں یہ لائن آ رہی ہے کوئی ایک سو تیس ڈگری کے اوپر اب نوے سے بھی آگے بڑھ گئے اب آگے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اینگل ایک سو اسی ہو جائے ایک سو اسی اینگل ہوگا سٹیٹ لائن کا اب یہاں پہ یہ ادھا سرکل پورا ہو رہا ہے تو اینگل کتنا ہوگا یہ ایک سو اسی ڈگری یہ کمپس آپ رکھ کے دیکھ لیں ادھر اینگل زیرو ڈگری اور ادھر اینگل ایک سو اسی ڈگری کیونکہ سٹیٹ لائن کا اینگل ہے تو اس کو ہم سٹیٹ اینگل بھی کہہ دیا کرتے ہیں پونے تین کی مثال لے لیں یا سوہ نو کی مثال لے لیں کوئی بھی آپ کسیڈر کر لیں اب ہم دیکھیں ہم سوئی کو گھماتے جا رہے ہیں پہلے سوئی یہاں پہ تھی اب ہم اس کو اس طرح لیتے لیتے اینگل بڑھتا جا رہا ہے اب جب یہاں پہ آئے گا تو اینگل ایک سو اسی سے آگے بڑھ چکا ہوگا نوے اینگل ہو جائے گا یہاں پر اس لائن کے اوپر ایک سو اسی ہو جائے گا یہاں کے اوپر لیکن اب تو ہم نے ایک سو اسی سے آگے جانا ہے تو میں اگر یہاں پہ انگل لے لوں یہ والا تو یہ جیسے سارا انگل ہوگا نوے یہاں پر ایک سو اسی ایک سو اسی سے آگے ایسا انگل جو ایک سو اسی سے بڑا ہو لیکن کمپلیٹ سرکل پورا نہ ہو اور تین سو ساٹھ سے چھوٹا ہو کیونکہ سرکل کا انگل آپ جانتے ہیں کہ تین سو ساٹھ ہی ہوتا ہے اس کو ہم کہا کرتی ہیں جی ریفلیکس انگل پھر میں ہم چلتے ہیں جی فول انگل فول انگل کیا ہوگا کہ ابھی تک ہم گھڑی کو گھومائی رہے ہیں اس سوئی کو گھومائی رہے ہیں تو یہ سوئی جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ اسی پوائنٹ کے اوپر پہنچ جائے تو یعنی یہ والا جو انگل ہے اس پوائنٹ کے اوپر جب سرکل پورا ہو جائے گا اور فول سرکل کا انگل کیا ہوتا ہے 360 ڈگری یہاں پہ سارے انگل جو میں نے لیے وہ ڈگری میں لیے اور کاؤنٹر کلاک ویڈ پہ مائش کی میں نے پاسٹیم انگل تو یہاں پہ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو اس گھڑی کی مدد سے اس کمپس کی مدد سے اور ڈائیگرامز کی مدد سے انگلز اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اگر کسی قسم کا کوئی کوشش نہیں ہے تو پلیز آسک تھینک کیو گوڈ بائی